اب تک آپ نے دیکھا اب آگے معافی چاہیں گے آپی یا سر آپ دونوں کو اتنا انتظار کرایا پر ہم کیا کرتے اتنے سارے مہمان تھے سب سے ملتے ملتے دعا سلام کرتے دیر ہو گئی دیکھیں نا ہم آپ کے لئے کیا لائیں کابل کے اکھروٹ بادام مٹھائیاں انہیں کھائیو اور میٹھے میٹھے خواب دیکھتے سو جائیں ہمیں نہیں کھانا ہے اور تم بھی چپ چپ سو جاؤ تھک گئی ہوگے اور ویسے بھی کل تمہارا نکاح ہے تاک کو بے فکر ہو کے سو گی تو صبح چہرہ چاند جیسا کھلے گا ایسی بھی کیا ناراز گیا آپی کیا آپ ہم سے اتنا روکھا روکھا بول رہی ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آج ہماری آخری رات ہے نا آپ سب کے ساتھ کل ہم آپ سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہاں سے دور بہت دور اسی لئے خفایا نا آپ دونوں ہم سے آپ بھی اب میں آپ کی بہت یاد آئے گی سچ میں رزیا ہمارا تو دل بیٹھا جا رہا ہے سوچ سوچ کے کہ تمہارے جانے کے بعد ہم سب کو کتنا سونا سونا لگے گا ہم تھی تو کم سے کم ہم دل کی بات تو بانٹ لیا کرتے تھے اور اب دیکھو تمہارے جانے کے بات کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہم کھل کر بات تک کر سکے ہم نی جان پری نانی ناصر بھائی جان اور اببو بھی اور اب تم بھی چلی جاؤ گی آپ دل چھوٹا مت کریں آپ بھی ہم آتے رہیں گے آپ سب کی خوچ خبر لیتے رہیں گے اور کیا خط نہ لکھیں گے ہم ایک دوجہ کو پر موہ خط میں دل تو نہ دھڑکے گا نا تمہارا ہم سمجھ سکتے ہیں آپ بھی پر ہم بھی کیا کر رہے جانا تو پڑے گا نا مرسا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو بس دیکھنے آیا تھے کیا آسمان میں تارے جگمگا رہے ہیں یا نہیں اتنی فرصت میں ہیں آپ کی تارے گننے کا شوق بھی رکھ لیا ہے اب دوستوں سے گلا کیا کریں شہزاد سب سے بڑی دشمن تو یہ فرصت ہے دوستوں اب اگر تارے اور نظارے دیکھ لیا ہے تو تشریف لے جائیے یہاں سے پر ہمیں کیا پتا تھا مہترما کہ آج سارے تارے زمین پر اترائیں گے پر اگر ہم خادموں کو زمین پر اترائیں ان تاروں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آرے مرزا رکو ہم دونوں کا دل نہیں لگ رہا تھا سوچ کر کہ کل رزیا ہم سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں پر اچھا ہوا تم آگے کم سے کم تمہاری باتوں سے ہم سب کا دل تو لگا رہے گا آپی ابھی تو آپ ہمیں زبردستی سولا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ اگر جلدی سو جائیں گے تو صبح چیرہ کھلا کھلا لگے گا اب دیکھئے رہا خاتوم کھلے کھلے چیروں کو دیکھ کر کھلا کھلا چاند بے شرمانے لگا ہے دیکھو دیکھو شازی آپی کے چیرے پہ تو اس کا نہیں کھلوٹی ارے ارے آپی دیکھو سرکو نا میرزا کے لیے جگہ بناو نا مرزا آپ کو یہاں پہ چھپ بیٹھنے کے لیے نہیں بھولایا ہے کوئی کہانے سناؤ جلدی ٹھیک ہے آسربیاں تو ایک لڑکے اور لڑکی کی کہانی سنو گے ہاں 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 کیوں نہیں ایک لڑکی تھی انجانی سی تھوڑی پگلی تھوڑی سیانی سی ناک پہ اس کے گصہ تھا کرتی اپنی منمانی تھی ہاں اور لڑکا تو بہت تمیزدار تہزیب والا سمجھدار ہوگا یا نا کیا بات ہے شہزادی آپ کے سر تو بلکل ہمارے سروں سے مل رہے ہیں ارے آپی بیچ بیچ میں ٹوکا مت کرو ہاں لڑکا سمجھدار تھا پھر کیا ہوا تو لڑکا تھا مست ملنگ پھرتا تھا چمن چمن لڑکی بھولی راہ اور پہنچ گئی ایک جنگل مست ملنگ پھرتا تھا چمن چمن لڑکی بھولی راہ اور پہنچ گئی ایک جنگل جنگلی چاندر ہوں گے وہاں پھر کیا ہوا ہاں ہاں لومڑی جیدر بھیڑییں سب ٹوٹ پڑے اس لڑکی پہ پر لڑکا نکلا شیر اور اس کی ایک دہاڑ پر ہو گئے سارے جانور ٹھیر اور لڑکی تو آلو چھیل رہی ہوگی جنگل میں بیٹھ کے اس نے تو کچھ نہیں کیا ہوگا اری رضیہ تمہیں کیا معلوم تمہاری کہانی توڑی نہ ہی ہے ہاں مرزا پھر کیا ہوا پھر پہنچے وہ ایک میلے میں میلے میں بونوں کا ایک ریلا تھا پورا کا پورا ایک جھمیلا تھا کیسا جھمیلا کیسے بون ہے لڑکی دھر لڑکے کا بھیس چلی سفر کو دور دے کیا آپ بول رہے ہو مرزا لڑکی لڑکا بن گئی ارے آگے تو سنیں خاتون چوزے میہا سی شکل سے لگتھی مو سے پوری آگ اگلتھی سینہ تان کے پھر وہ چلتھی تنک تنک کر سب سے لڑتھی اے تمیز نہیں ہے کیا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری ٹانگ نہ توڑ دوں تو اپنا پاؤں ہٹا میاں چوزے تم ہماری ٹانگ توڑ ہوگے اب موچ بھی نہیں نکلی ابھی تمہاری ٹھیک سے پہلے دنیا دیکھ لو اس کے بعد ہم سے لڑنے کی سوچنا اور لڑکا تو بہت سیدھا ہوگا نہ کچھ بولتا ہوگا نہ کبھی جھگڑتا ہوگا ہے نا نہیں نہیں آپی مرزا صحیح کہہ رہا ہے لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکوں مرگی پھر کیا ہوا ہاں تو شہزاد ہے لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی بات بات پہ کیوں بھڑکتی پھر ایک دن اس لڑکے کو پتا چلا کہ وہ لڑکی ایک راکشت سے بہت تھی ڈرتی بھٹکن بھٹکن یہی چٹو کم دکھا چھپی چھے لے ہم بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ڈرتی تھی زیادہ ڈینگیں نہ مارو چلو تھوڑی تھوڑی تھی وہ ڈرتی اس راکشت سے اکیلے کیسے لڑتی پھر لڑکے نے دی تعلیم اسے واہ واہ کیا بات ہے ہاتھ میں پھر شمشیر لیے لڑکی دشمن پر ٹوٹ پڑی جیت لیا اس نے ڈر کو جیت لیا اس نے ڈر کو اور پھر دونوں میں پیار ہوا اور دونوں ایک ہی منزل پر بڑھ چلے أو اور دونوں میں، آبا کیا رومانی کیا روحانی احساس ہوگا نا پھر کیا ہوا مرزا پھر پیار ہوا اقرار ہوا پر پھر سے ان کا تقرار ہوا کیوں لڑکے کو یہ پتا چلا لڑکی نہ تھی عام انسان تھی وہ ایک شہزادی ایک سلطنت کی شان نہ تھی اس شہزادی کو پیار کرنے کی آزادی عشق کے آڑے آ رہے تھے اس شہزادی کے فرض اور ایمان یہ تو بہت بورا ہوا نا پھر وہ الگ ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے نہیں آسر میہ لڑکے کو تھا اپنی محبت پہ پورا اعتبار پہنچ گیا وہ شہزادی کی سلطنت لیے عشق کی فریاد پھر اشک ان کا چڑھتا گیا پروان بڑھتا گیا چھونے لگا آسمان پر ساتھ ساتھ پڑھتی گئی ان کی مشکلیں کیسی کیسی مشکلیں شہزادی نے اپنے فرض کے چلتے کر دیا کسی اور سے نکاح کا بات پھر نکاح کر کے وہ شہزادی چلی گئی دور بہت دور اور لڑکا رہ گیا کھیلا تنہ ٹوٹ گیا اس کا دل ٹوٹ گیا اس کے خواب اور رہ گئی ایک ادھوری داستہ نہیں نہیں شہزادی یہ تو بس آگاست انجام تو ابھی باقی ہے کیسے وہ لڑکا اور لڑکی اپنی محبت کے خاتر لڑ گئے اس شہینشاہ سے توڑ دنیا کا قائدہ نکل گئے وہ ساتھ اپنی محبت کے دور بہت دور آگاز لکھا انجام لکھا میں نے سانسوں پہ تیرا نام لکھا میری عرزی تو خودگرزی تو میری خواہش تو میری مرضی تو چہاں نہ کوئی پیرا تھا اور نہ کوئی عشق کا دشمن مشہور تیری انویت کے رتبے ندرے کرم اب مجھ پہ بھی کر دے یہ کیا ہوا عشق ہی عشق تھا عشق کا روک تھا عشق کا جوگ تھا جوگن وہ عشق کی تمتہ جوگی وہ گیا دل میرا نمازی ہے تیرا میں تیرا ہوا تُو ہو میرا بین تیرے ادھو رازا میں ہوں آہ مجھ پہ مکمل کر دے تُو بین تیرے ادھو رازا میں ہوں آہ مجھ پہ مکمل کر دے تُو مجھ پہ مکمل کر دے تیرے ادھو رازا میں ہوں مجھ پہ مکمل کر دے تیرے ادھو رازا میں ہوں مجھ پہ مکمل کر دے تیرے ادھو رازا میں ہوں مجھ پہ مکمل کر دے تیرے ادھو رازا میں ہوں مجھ پہ مکمل کر دے تیرے ادھو رازا میں ہوں پہ ان دونوں نے ایک بڑی سکیت ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی چس کا نام رکھا اشک دوبائی موسیقی 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 یا میرے مولا آج کا دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے اس مشکل وقت کو جھیلنے کی یا میت بھیمت دے یا میت طاقت دے آمین آمین موسیقی 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 اور ہم سوتے ہوئے بھی جاکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کا کیا حال کر سکتے ہیں فیضاب میں پھکوا سکتے ہیں ہماری جان لے سکتے ہیں اس سے زوا اور کیا کر سکتے ہیں نہیں 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 من کی مرضیاں مرضیوں کا من ایسا ہی ہے کچھ سلطان یلدوس کا من جبرن اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ماریں گے میہا پہلے تو آپ کو اپنی ماشوکہ کو ودا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے پھر ہمارے نکاح کے بعد ہم آپ کی جان لے گے پہلے آپ کی روح کو زکمی کریں اور اس کے بعد آپ کے جسم کو کیا ہوگا خنجر سے اتر گیا نا سینے نشتر لگتے ہوں گے آپ کے ذکھوں پر ہم دیکھتے چاہیے آپ کی آشکی آپ کو کس طرح تل تل کر مرنے پہ مجبور کرتی ہے مزور اعلیٰ یہ پان لیجیے یہ خاص بناروں سے مانگوائے ہیں تم یہاں کیا کر رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی